بی بی سی نے ڈاکیمنٹری بنائیں تو پہلا جولہ بی بی سی نے یہ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا آپ رکھیں یہ تو سائے ہے جب وہ نور آئے گا تو حقیقت میں دنیا کا نقشہ بدل جائے گا اجزان محترم تو ایک طرف ہمارے سامنے یزیدی خیمہ بلکل تیار امریکہ اسرائیل آل سعود اور ان کے تمام جو پتلیاں ہیں پوری دنیا کے اندر دوسری طرف خدا نے اور امام مہدی نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا جس کا نام خمینی تھا جس کے بارے میں بی بی سی نے ڈاکیمنٹری بنائیں تو پہلا جملہ بی بی سی نے یہ کہا بی بی سی والے لکھتے ہیں پانیر کھاتا ہے روٹی کھاتا ہے سو کیوی روٹیاں کھاتا ہے پانیر کھاتا ہے یہ اس کا کھانا ہے زمین پر بیٹھتا ہے زمین پر سوتا ہے لیکن دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا رہتا ہے اللہ کے سامنے نماز شب میں ایسا روتا ہے کہ جو رمال ہوتا ہے وہ گیلہ ہو جاتا ہے خوف اس کے دل میں ایسی تھی ایک واقعہ پیش کر دوں کہ دشمن کے سامنے کیسا تھا روس کو امام خمینی خط لکھتے ہیں کہتے ہیں پیشنگوئی کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو تمہاری حکومت ٹوٹ جائے گی اس زمانے کا سوپر پاور پر سمجھتے ہیں خط آیت اللہ جواد عاملی کو لے کے بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ خط دے کے نہیں آنا خود پڑھ کے سنانا اس کے پریسیڈنٹ کو تشریح کرنا آیت اللہ جواد عاملی پہنچتے ہیں پورا خط سمجھاتے ہیں کہ تمہیں توحید کی طاقت دے رہے ہیں کیوں تم ٹوٹ جاؤگے اس لیے کیونکہ تم نے اپنے بارڈرز پر لکھ دیا ہے اللہ اس دیش کے اندر ہلاوٹ نہیں ہے انہوں نے کہا جہاں خدا کا وجود نہ ہو وہ چیز کا باقی رہنا ممکن نہیں ہے یہ توحید ہے وہاں توحید کا نام ہے یہاں توحید کا کام ہے یہ امام خمینی روس اپنا امبیسیڈر بھیجتا ہے اپنا نمائندہ بھیجتا ہے امام خمینی چھوٹا سا گھر ہے امام خمینی کا اتنا بڑا وہ ایک سوفر پہ بیٹھے ہوئے روس کا امبیسیڈر وہاں کھڑا ہوا ہے سمجھئے کہ ان زمانے کا سوپر پاور وہ کھڑا ہے وہ امام خمینی کو کہتا ہے دیکھو ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں امام خمینی اٹھے اس کی بات کے بیچ اٹھے پردہ تھا ایسا گھر کے اندر وہ سامنے کھڑا تھا اس کے سامنے سے ایسے اندر گھر میں چلے اس نے ایسے ہاتھ بڑھایا ویڈیو ہے اس نے ایسے ہاتھ بڑھایا امام خمینی نے اپنے ہاتھ پر سے پیچھے کہا ہم نے تجھے خدا کی دعوت دی تھی ایران سے دوستی کی دعوت نہیں دی تھی آپ سوچیں کہ ایران میں ایک خمینی کے پاس یہ قدرت طاقت کہاں سے آتی سوپر پاور کے سامنے کھڑے ہوکے اس طریقے سے بات کریں ایک اور واقعہ بیان کر دوں عجیزان محترم تاکہ ہم پہچانے خدا کا شکر کریں کہ کیسے علماء ہمارے ہیں اور کی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں لاکھ سجدے صرف اس لیے کریں کہ خمینی کے بعد پیدا ہوئے تو کم ہے واضح کر دیا خمینی نے حق اور باطل کو عجیزان محترم